بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ آخرت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش اس قبر میں میں ہوتا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کبھی کسی نے سوچا ہے یا علماء نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس وقت میں آ چکے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے دپریشن اتنی زیادہ دپریشن میں ناؤمیدی بڑھ چکی ہوگی کہ انسان کہے گا کہ کاش اس قبر میں میں ہوتا انتہائی تکلیف دے خبر آئی ہے جس کو کسی بھی میڈیا چینل ہے شاید اس طرح ہائلٹ کیا ہی نہیں ہے بتایا ہی نہیں ہے اتنا بڑا یہ پرابلم ہے جو سوسائٹی کے اندر وائرس تیزی سے گھسرا ہے کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس پر ایک خبر آئی ہے کہ ایک لڑکی روشان فرخ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کی طالبہ جس نے رائیونڈ روڈ پر واقعی یونیورسٹی کی ایک بیلڈنگ کے چوتھے فلور سے کود کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے روشان ویجیولز آرٹس اینڈ ڈیزائن ڈیپارٹمنٹ کی سٹورنٹ تھی بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں اور اس کا ففت سمیسٹر چل رہا تھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی خبر اور میڈیا نام تک یونیورسٹی کا نہیں لے رہا نیجی یونیورسٹی پرائیوٹ یونیورسٹی ہم لوگ کے سائٹ پر جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارے اندر کیا لاوہ ابل رہا ہے ماہرہ خان کی ٹویٹ آتی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ آخر ہم کب سمجھیں گے کہ منٹل انیس بھی کوئی چیز ہوتی ہے آپ اندازہ کریں بات کون کر رہا ہے وہ بے شرم لوگ جن کی وجہ سے آج معاشرہ اس لیول بل پہنچ چکا ہے کہ ہم اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں اور مر رہے ہیں اور ہم کسی کو دیکھ بھی نہیں پا رہے یعنی یہ لوگ جب آ کر میڈیا پر کہتے ہیں کہ فلاں بچہ آپ کا پیدا ہوا ہے تو آپ اس کو یہ دودھ پلائیں وہ دودھ پلائیں ماں کے دودھ کی بجائے دوسرا دودھ جب خواتین وہ پلاتی ہیں تو اس کے بعد ان کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو کینسر ہوتا ہے بریس کینسر تک ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی کیونکہ ان کا مٹاپا چربی کم نہیں ہوتی جب بچہ دودھ پیتا ہے تو وہ مٹاپا چربی لے جاتا ہے اپنی ماں کی جب وہ اس طرح مینٹل ایلنس کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے مجھے ساری میری ہیلتھ کے حوالے سے موٹا گیتے ہیں یا کیا کہتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے پھر یہ لوگ ایمبیسیڈر بن کر جاتے ہیں پوری دنیا میں اور جا کر ایسی کیمپین کرتے ہیں کہ جی مینٹل ایلنس نہیں ہے سب سے بشرم یہ لوگ ہیں جو میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے اندر ڈپریشن پھیلاتے ہیں ذرا اس کی حالت دیکھیں خود اس کی طلاقے ہوئی پڑی ہیں اور کبھی رنبیر کے ساتھ پکڑی جاتی ہے کبھی سگرٹ بھی رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمیج بنا کر دیا ہے تھروں میڈیا فیک ایمیج بنا کر دیا ہوا ہے کہ زندگی ایسی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے آج کیوں پاکستان کی سوسائیٹی ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے صرف ان لوگوں کی وجہ سے بھارت کے اندر چتیس فیصد لوگ ڈپریشن کا شکار ہے اور ڈپریشن موت کی طرف لے جاتی ہے وہی معاملات ہونے جا رہے ہیں تو حدیث شریف میں آیا ہے حالی میں بھارت کی مشہور ادھاکار ڈیپی کا پادکون اس نے کتنی زیادہ اس پر اپنی بریفنگ دی ہے میڈیا کو دی ہے ٹاک شوز میں گئی ہے وہ ڈپریشن کا شکار تھی اس کا کہنا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں ڈیریکشن لیس ہو چکی ہوں میرے پاس پیسہ ہے شورت ہے سب کچھ ہے مجھے ایسا لگتا ہے میں ڈارکنس میں جا رہی ہوں ایک اندھیرہ ہے میری کوئی زندگی نہیں ہے کوئی ڈارکنس نہیں ہے میں روتی ہوں اپنی ماں کے کندے پر سا رکھے مجھے کوئی چپ کروانے والا نہیں ہے میں نے زندگی کا اتنا مشکل ترین فیز دیکھا ڈپریشن کا شکار ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی ناؤمیدی میرے گھر پر ہے اسی طرح پریانکا چوپڑا کا کہنا ہے کہ میں نے زندگی کے اندر میرے ماں باپ نے جو ڈاکٹرز تھے آرمی کے اندر انہوں نے مجھے ابراؤڈ بیج دیا پھر انہوں نے مجھے بورڈنگ سکول بھیج دی اب میں زندگی میں ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہوں آج زندگی میں میں اتنے آگے لیول پر پہنچ چکی ہوں لیکن میرے پاس ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں ہے میں شام کے وقت ٹیرس کے قریب آتی ہوں اور وہاں آ کر جب اعزان ہوتی ہے تو وہ پانچ لمحہ جب ہر طرف سے اعزان کی آوازیں آتی ہیں تو مجھے وہ سکون مہیا کرتی ہے میں اس سکون کے لیے پورا دن انتظار کرتی ہوں یہ دنیا کی حالت ہے کہ میڈیا ہمیں فیک امیج بنا کر دیتا ہے کہ آپ کی زندگی ایسی ہونے چاہیے ڈراموں کے ذریعے through انڈسٹری اور اس کے بعد یہ لوگ پھر آ کر ہمیں اس طرح کی ٹوئٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ان میں تو شاید تھوڑی سی غیرت ہوگی کہ انہوں نے آ کر اظہار کیا دیپیکہ نے کہا کہ یہ جو ہم رول کرتے ہیں میں تھک گئی ہوں دنیا کو اپنا آپ یہ دکھا کر کہ میں جو ہوں وہ نہیں دکھا سکتی اور جو نہیں ہوں وہ میں دنیا کو دکھاتی ہوں مجھے اندر ہی اندر یہ چیز مار رہی ہے آج ذرا جا کر دیکھئے کیا حال ہو گیا یہ جو لڑکی جس نے چوبیس سالہ لڑکی جس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا اس کے گھر والے اتنے جھوٹے کہ انہوں نے میڈیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچی کا پاؤں فسلہ آئے جبکہ وہاں پہ کئی سٹونٹ اس کو روک رہی تھی کہ وہ جا کر اپنی زندگی کا خاتمہ نہ کرے اور کچھ لوگ اس کی موویز بنا رہے تھے اور وہ کود گئی اور اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ہم اتنے تنہا ہوتے جا رہے مولانا تارک جمیل کا کہنا تھا کہ وہ اپنے باپ سے آج بھی نفرت کرتے صرف اسلام کی وجہ سے ان کا عدب ہے ورنہ جو انہوں نے بورڈن سکول بیج کر ان کا حال کیا سنجی عدد کا کہنا تھا میں گینگسٹر کے ساتھ اس لیے شامل ہو گیا کیونکہ میرے باپ نے مجھے دور کر دیا یہ جتنی بھی آپ کو بڑی یونیورسٹیز ہیں یہ جتنے بڑے کالیجز ہیں یہ آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں یہ آپ کو تنہائی کا شکار کر رہے ہیں اور تروں میڈیا پھر یہ ہم تک آتے ہیں آج ہر گھر کے اندر ڈپریشن کے مریض پائے جاتے ہیں کیوں میڈیا ہمیں دکھاتا ہے عورت کو انہوں نے اس لیول پر پہنچا دیا ہے کہ جہاں اس کا گھر نہیں بس رہا اس کو کوئی سکون نہیں مل رہا آپ دیکھئے روشان فرک لڑکی نے مرنے سے پہلے کیا میسیجز دیئے کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے اسی طرح یاد رکھا جائے اس کی ذرا آرٹس آپ دیکھئے جو اس نے تصاویر بنائی ہے وہ برہنہ ہے ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے لیکن اگر اس کو کٹ کر کے دیکھئے کہ اس نے آپ کو ریپریزنٹ کیا کہ وہ تنہائی کا شکار ہے ہم لوگ پوچھتے نہیں ہیں ماں باپ پوچھتے نہیں ہیں اولادوں سے جلدی شادی یہ میڈیا نہیں کرنے دیتا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے تو ہم کبھی ایک بائی فرینڈ کبھی دو بائی فرینڈ کبھی ایک گرل فرینڈ کبھی دو گرل فرینڈ آگے آگے بڑھتے ہیں لیکن ہم ریل ایشیوز کی طرف نہیں آتے کہ جہاں عورت کا گھر بسایا جاتا تو اس کو عزت دی جاتی ہے پرانے ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا تھا یہی سب کچھ ہوتا تھا کبھی اپنے ڈپریشن کا نام بھی سنا تھا آج ڈپریشن کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہی کا شکار ہے صرف اس میڈیا کی وجہ سے ان لوگوں نے گھر توڑ دیا ہیں ان لوگوں نے بیزار کر دیا ہیں ایک وقت ہاں کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ملنے جاتے تھے ایونٹس پہ آج کوئی کسی کے گھر آتا نہیں ہے پوچھتا نہیں ہے کوئی کسی کو کوئی جی رہا ہے مر رہا ہے ہم جب ایک دوسروں کا اپنا دکھ نہیں سناتے تو اندر ہی اندر ہم کڑتے ہیں اور وہ ڈپریشن بننا شروع ہو جاتا ہے دی پی کا پارڈکون ہو یا کوئی دنیا کا دوسرا انسان ہو یا مولانا تاریخ جمیل ہو یا کوئی بھی انسان ہو اس وقت جو ڈپریشن کی علامات جا رہی ہیں وہ کینسر کی طرف لے جا رہی ہیں ناومیدی کی طرف لے جا رہی ہیں اور ہمارا میڈیا اور ہم لوگ چسکے لے رہے ہیں نیوز بنا رہے ہیں یہ حالت ہماری ہو چکی ہے جب تک قرآن اور احادیث کی طرف نہیں پلٹیں گے آپ کے ڈپریشن کا علاج نہیں ہوگا اس ڈپریشن کے اندر سے نکلنے کا علاج بھی بتائے گا کہ جب تک ہم یہاں سے پلٹیں گے نہیں موت ہمارے سامنے کھڑی ہے ہم بچ نہیں سکتے اس فطرے سے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ آخرت میں انسان قبر کے پاس سے گزرگر کہے گا کاش اس قبر میں میں ہوتا اتنی مایوسی بھیل چکی ہوگی دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں